نیو بیٹری ہڑیتے آپ نے کن چیزوں کا حیاء رکھنا ہے دکاندار آپ کو کس طرح دکھا دے سکتے ہیں یا آپ اپنی گلتی کی وجہ سے گلت بیٹری پرچیز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں کسی وجہ سے آپ کی بیٹری حراب ہو جاتی ہے تو بیٹری آپ کی کلیمیں بھی نہیں جا سکتی سکس منت کی اس کی ورانٹی ہوتی ہے اور آپ نے اس کی گرانٹی ڈیر حتم ہونے کے بعد بیٹری کو پرچیز کیا ہوتا ہے اگر آپ صحیح گرانٹی والی بیٹری پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی ویڈیو آج آپ کے لیے ہونے والی ہے ویڈیو کو لاستہ کر دیکھے گا تب بھی آپ کو معلومات مل سکیں گی السلام علیکم دوستو کے آلہ سب ہیڈیے سے ہیں میں ہم سلیمانٹیک آپ کی حدم میں نیو ویڈیو کے سوا پھر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بیٹری پرچیز کرتے وقت کن چیزوں کا حیاء رکھنا چاہیے دکاندار آپ کو کس طرح دوخہ دے دیتے ہیں یا آپ گلتی سے کوئی بھی بیٹری پرچیز کر کے لے آتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے آپ یہ اپنے یو پی ایس کے لیے پرچیز کر رہے ہیں چاہے آپ سولر کے لیے پرچیز کر رہے ہیں چاہے آپ اپنی گاڑی کے لیے پرچیز کر رہے ہیں ان میں چند چیزوں کا آپ کو لازم ہیار رکھنا چاہیے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو یو پی ایس کے لیے پرچیز کیا ہوا ہے یہ بیٹری میں نے فون ایکس کی لگائی ہوئی ہے اور یہ دیسی یو پی ایس کے ساتھ میں چلا رہا ہوں اور اسی بیٹری کے ساتھ میں نے سولر بھی اٹیچ کیا ہوا ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کا میں پہلے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو انسٹال کرنے کا سیمپل طریقہ کا کیا ہے بہت سانی طریقے کے ساتھ آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں وہ ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ دوستوں نے ابھی تک واش نہیں کی تو وہ ویڈیو واش کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دیسی یو پی ایس کے ساتھ یہ والی میں نے بیٹری فون ایکس کی جو ہے ایکس پی دو سو مارڈل نمبر ہے جو اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے سولر کیسے اٹیچ کیا ہوا ہے وہ میں ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں کہ اس کو کیسے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے یہ سنکو کا ایم پی پی ٹی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دو سولر کی پلیٹیں میں نے اٹیچ کی ہیں ہزار وارڈ کا سسٹم میں اس کی اوپر چلا رہا ہوں اس بیٹری کے ساتھ لگا گئے اب بات کر لیتے ہیں یہ آپ بیٹری پرچیز کرتے ہیں وقت کی ان چندوں کا آپ کو لازم حیال کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ جا کے دکاندار کو بتاتے ہیں کمپنی کا نام کون سے کمپنی کے آپ کو بیٹری چاہیے پھر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنے امپیر کی بیٹری چاہیے یہیں پہ آکے آپ دکھا کھا جاتے ہیں یہ دکاندار آپ سے فراد کر جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فون ایکس کی بیٹری پرچیز کی ہوئی ہے اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے ایکس پی دو سو اور کارنر پہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ لکھا ہوئے تئیس پلیٹ سیل اس میں ہوتے ہیں اور بارہ وارڈ ہیں اور ایک سو چالیس اے ایچ لکھا ہوئے بیس گھنٹے ہوئے لی اور اس کے ساتھ جہاں آئے ہیں آپ کو ایک سٹیمپ لگی کمپنی کی مل جائے گی یہاں پہ اس کی کمپنی کی پرائز وغیرہ لکھی ہوں گی یہاں پہ ایکس پی اوپر دو سو لکھا ہوئے سیم یہی سٹیمپ جو ہے اس کے اوپر پرینٹ ہے یہ مادل یہ دیکھیں یہ ایکس پی دو سو لکھا ہوئے اور اس کے نیچے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوئے کمپنی کی پرائز کمپنی کی کیا پرائز ہے یہاں پہ بیٹی کی پرائز آجے گی اس کے نیچے ٹیکس آجاتا ہے اس کے نیچے ٹوٹل اماؤنٹ آجاتی ہے ٹیکس دال کے اس میں اتنی ماؤنٹ کی آپ کو بیٹی پڑ جاتی ہے یہ ماؤنٹ جو لکھی ہوئی ہے یہ ویڈاؤڈ آج سیڈ اور ویڈاؤڈ چارجنگ ہے یہ بغیر تضاب کے دالے اور بغیر چارجنگ کے یہ پرائز کی یہاں پہ منشن کی ہوتی ہے کمپنی نے اور ساتھ میں آپ گوڑ کریں گے ہر کمپنی کی ڈبے کے اوپر اس طرح کا سٹیکر آپ کو دیکھنے کو لازم مل جائے گا بعض دکانداروں نے اس طرح کا یہ سٹیکر ہوتے ہیں اس کو اتار دیا ہوتا ہے یہ منشنگ اس کی ڈیڈ ہوتی ہے بیٹری کی جب اس کو تیار کیا جاتا ہے اس وقت کی اس کی ڈیڈ ہوتی ہے یہاں پہ چھے تین دوزار چوبیس لکھا ہوا ہے دوزار چوبیس مارڈل کی یہ بیٹری ہے تیسرے مینے میں یہ بیٹری تیار ہوئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ سٹیکر جو ہے دکاندار کیوں اتار دیتے ہیں کہ اس میں دو زمڑی انہوں نے کی ہوتی ہے یہ سٹیکر یہاں تو آپ کو اس کے اوپر مسپرننٹنگ ملے گی یہاں یہ سٹیکر ہی نہیں آپ کو ملے گا یہاں پہ دوسری چیز آپ نے کیا چک کرنی ہے جب دکاندار اس کا ڈبا اوپن کرتا ہے بیٹری کا تو سب سے پہلے اوپر گرانٹی کارڈ اس کا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ گرانٹی کارڈ ہوتا ہے اس سے پہلے جو گرانٹی کارڈ آتے تھے وہ دوسرے رخ میں ہوتے تھے اور ان کے اندر دو تین پیپر بھی لگے ہوتے تھے گرانٹی کلیم کرنے کے لئے اب اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں سیمپل سا انہوں نے یہ کور دیا ہوا ہے یہ اس کا کمپنی کا ہے اور اس ساتھ میں یہ اس کا بیل آ گیا ہے اور یہ اس کا گرانٹی کارڈ ہے یہ اوپن کرتے ہیں یہ آپ کو ایک کارڈ کی صورت میں آپ کو نظر آ جائے گا اس کے اندر کوئی پیپر بغیرہ نہیں لگا ہوتا اب اس طرح کے گرانٹی کارڈ آتے ہیں گرانٹی کارڈ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹیمپ لگی ہوتی ہے دیکھیں یہ پرنٹ نہیں ہوتی ہے یہ ایک سٹیمپ لگائی ہوتی ہے یہاں پہ یہ کور لکھے ہوئے ہیں جی ایف جی سی اور بی ڈی ہر بیٹری کے گرانٹی کارڈ کے اوپر اس طرح کے کور چینج ہوئے ہیں ان اے بی سی کے کورڈ کی مدد سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری کی گرانٹی کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ کچھ کورڈ یہاں پہ لہذا سے ہور بھی لکھے ہوتے ہیں بیٹری کا کورڈ نمبر ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا یہ کورڈ نمبر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیٹری کا ایکس پی دو سو ہماری بیٹری ایکس پی دو سو ہے یہ بھی آپ کو کنفرم کر لینا چاہیے یہاں پہ واقعی ہے گرانٹی کارڈی سی کا ہی ہے تقریبا اور اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہ پرچیز ڈیٹ ہوتی ہے جب آپ پرچیز کر رہتے ہیں اس وقت یہ ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے دکاندار کی طرف سے چار تریس چوتھا مینہ دوزہ چوبیس میں پرچیز کی گئی ہے اس کے علاوے اس کی بیک سیر پہ جو ہے کچھ اس طرح کی تصویریں مل جائیں گی گرانٹی کن چیزوں میں کلیم ہو سکتی ہے وہ آپ کو طریقہ کار بتایا ہوگا انہوں نے اور سکس مانس کی فرنڈ پہ یہاں پہ سٹیمپ لگیئی ہے ہر بیٹری کی چھے ماہ کی گرانٹی ہوتی ہے اب آجتے ہیں جی مین چیز کی طرف اس کا کورڈ جو لکھا ہوا ہے یہ والا جو کورڈ میں آپ کو بتا رہا تھا اے بی سی کی صورت میں اس کو آپ نے بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھ لینا یہ گرانٹی کارڈ جو ہے بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو جے ایف لکھے ہوئے ہیں یہ اے بی سی کے جو کورڈ ہیں یہ بیٹری کے اوپر پرنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جے ایف لکھا ہوا ہے گرانٹی کارڈ کے پر یہی کورڈ لازم ہونے چاہیے جے ایف اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جے سی اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی بی ڈی یہ تین کورڈ ہیں یہ تینوں کورڈ جو ہیں بیٹری کی منفیکشنگ ڈیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ واقعی یہ کس ڈیٹ کو پرچیز کی گئی ہے یہ دیکھیں جے ایف یہاں پہ یہ جے ایف آ گیا ساتھ میں اس کے ساتھ آ گیا جی جے سی لکھا ہوا ہے جے سی کارڈ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر لینا جی جے سی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے جی بی ڈی بی ڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بی ڈی لکھا ہوا ہے جی واقعی یہ بیٹری کے ساتھ گرانٹی کارڈ اس کا اٹیچ ہو رہا ہے بیٹری پرچیز کرتے ہیں ان کورڈ کو آپ نے لازم آپس میں اٹیچ کر لینا یہی کوڑ جو ہوتے ہیں ای بی سی والے یہ مینیفیکچنگ اس کی ڈیڑھ کر لاتے ہیں جس وقت یہ مینیفیکچنگ ہوئی ہے اور اسی وقت اس کی گرانٹی سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے یہ سٹیمپ ہر بیٹی کے اوپر لگی ہوتی ہے لازم یہ آپ نے کہاں پہ لگی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے گھوڑ سے دیکھ لینا میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں بیٹی کے اوپر یہاں پہ کر کے یہ اوپر والی سطح پہ اوپر جو ہے یہاں پہ اس کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے یہاں پہ لگی ہوتی ہے یہ سیڑ پہ ہو سکتی ہے دوسری سیڑ پہ بھی ہو سکتی ہے یہ لگی ٹاپ پہ ہوتی ہے ہمیشہ اس کو اپنے گھوڑ سے دیکھ لینا ہے یہ لازم آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقہ ہماری گرانٹی اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اے بی سی کے جو کورڈ ہیں یہ ہماری گنتی کے ساتھ سے لکھے ہوتے ہیں وان ٹو تھری اور اسی طرح ساتھ میں اے بی سی چل رہی ہوتی ہے یہ اس ساتھ سے کورڈ لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ جے لکھا ہوئے جے ہماری جو گنتی کے ساتھ سے آتا ہے یہ زیرو پہ آئی جاتا ہے یہ ہمارا جے جو ہے یہ زیرو کلائے گا اور ایف جو ہے ہمارا یہ گنتی کے ساتھ سے سکس کلائے گا اس کے ساتھ لکھا ہے جے سی یہ سینٹر میں لکھا ہوتا ہے منھ اس کا کون سے مہینے میں یہ منفیکچنگ ہوئی ہے گرنٹی کسی دیٹ مہینے کو سٹارٹ ہو چکی ہے جے ہمارا زیرو کے لارہا ہے اور سی ہمارا گنتی کے ساتھ سے آجاتا ہے اے بی اور سی یہ تین پر آرہا ہے تیسرے ماہ کے یہ منفیکچنگ دیٹ ہے تیسرے ماہ میں یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی گرنٹی اور آگے آرہا ہے جی بی ڈی کا مطلب ہے جی اے اور بی بی آ رہا ہے جی دو نمبر پہ یہ اس کا سال آگیا دو اور اس کا ساتھ آگیا ہے ڈی ڈی کا مطلب ہے اے بی سی اور ڈی یہ آگیا چوتھے نمبر پہ یہ بی مارا آگیا جی دوسرے نمبر پہ اور ڈی آگیا جی چوتھے نمبر پہ اس کا مطلب ہے دوزار چوبیس کا یہ مارڈل ہے اور تیسرے ماہ اس کی گرانٹی سٹارٹ ہوئی ہے یہ مہینہ اس کا تیسرا کلارہ تھا یہ تیسرا مہینہ آگیا اور چھے طریق ہے چھے طریق ج مینفیکشن ہوئی ہے چھے تین اور دوزار چوبیس ۔ اور ہم نے جب پرچریز کی ہے چار چار دوزار چوبیس ایک ماہ کے بعد اس کی پرچیزن ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھ ماہ کی اگر گرانیٹی ڈیڑ ملی ہے ا Absolutely تو ایک ماہ اس میں سے ہمیں ماینس ہو چکا ہے ہمارے پاس اب گرانیٹی ڈیڑ ہے اگر صرف پانچ ماہ کی ایک ماہ کی ڈیڑ جو ان کے پاس چلی گئی ہے جو ان کے پاس پڑی رہی ہے یہ 6 ماہ اس کے اوپر گرنٹی ڈیر لکھی ہوتی یہ اس میں سے 5 ماہ ہیں یہ چیز کو آپ نے لازم چیک کر کے لینا ہے یہی طریق جو ہے ABC کے صورت میں جو یہاں پہ اندر کارڈ کے اوپر منشن ہے یہی جو ڈبے کے باہر اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے جہاں پہ جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ والا سٹیکر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سٹیکر کو اوپر جو ڈیر لکھی ہی ہے یہی ڈیر جو ہے اندر گرنٹی کارڈ کے اوپر ABC کی صورت میں لکھی ہوتی ہے دکان دار جو ہے ان کے پاس اگر زیادہ دیر تک یہ بیٹری پڑی رہے پرائز کے لالش کی چکر میں تو یہ والا سٹیکر یہاں سے یہ لوگوں اتار دیتے ہیں اور یہاں سٹیکر کے اوپر سے جو ڈیر لکھی ہوتی ہے یہ میس پرنٹنگ کی صورت میں آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے تو جب بھی آپ نے لینا ہے یہ والی جو لکھا ہوئے یہ امپیر کبھی نہیں ہوتے یہ اس کا مرڈر نمبر ہوتا ہے XB200 یہ اس کا ہمیشہ مرڈر نمبر ہوتا ہے مرڈر نمبر جو ہے بیٹری اکثر کا چینج ہوتے رہتے ہیں ہر سال کے ساتھ سے اس کے مرڈر نمبر چینج ہو جاتے ہیں یہ کبھی امپیر نکلاتے ہیں یہ کبھی آپ نے امپیر دیکھ کے اس کو بیٹری کو پرچھے نہیں کرتا امپیر ہمیشہ منو بنا ہوئے یہاں پر لکھے ہوتے ہیں جو بیٹری کے اوپر بھی منتون ہوں گے بیٹری کے اوپر جو منح لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں 23�ی پلیٹ کی ہے یہاں پہ بھی یہ 200$ لکھا ہوا ہے یہ اس کا موڈل نمبر ہے اور کورنر پہ اس کے جو ہے اس ٹیمپ لگی ہی ہے یہاں پہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 23�� پلیٹ کا بیٹری ہے اس میں 23r音 پلیٹ ہوتی ہیں جتنی زیادہ پلیٹیں ہوں گے یہاں پہ بیٹری ہوگا کم زیادہ ہوتے ہیں جتنا زیادہ مپیر ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو بیک اپ ملتا جائے گا جیتنا کم اپیر ہوں گے اتنا کم آپ کو بیک اپ ملے گا بیٹری کا اس طرح سے دیکھیں ابےٹری کی ایکس پی اور دو سو یہ آپ کو کنفرم ہو گئے یہ بیٹری کا مارڈل ہے اور یہاں پے اپیر ہمیشہ مینچن ہوتے ہیں یہ ولی اپیر یہاں پہ آپ نے دیکھ کر رہی نہیں ہے جتنے امپیر کی ہوگی جتنے امپیر کی بیٹری پرچیز کرنی ہوگی یہاں پر منشن ہوں گے جتنی پلیٹیں اس میں زیادہ ہوں گی یہاں پر پلیٹیں بھی بڑھتی جائیں گی اور آپ کو بیک اپ بھی اس طرح سے زیادہ ملتا جائے گا جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 23 پلیٹوں کا یہ بیٹری تھی اور بڑا بار تو ہر بیٹری کی اوپر ہوتے ہی ہیں اور 140 امپیر کی یہ بیٹری ہے 140 امپیر کی میں نے یہ بیٹری پرچیز کی ہوئی ہے اگر اس سے زیادہ امپیر ہوں گے تو بیٹری کا بیک اپ لازم ہے آپ کو زیادہ ملے گا اس کا امپیر کے ساتھ سے آپ بیٹری پرچیز کر سکتے ہیں میرا مشروع تو یہی رہے گا کہ فون ایکس کی بیٹری جو ہے اس ٹائم بہتر یہ ٹائمنگ دیتی ہے آپ کو 3 سے 3.5 سال نکال دیتی ہے اگر آپ کا یوپی ایس اچھے طریقے کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چارج کرتا ہے تو یہ 3 سے 3.5 سال نکال دیتی ہے باقی ہر فرد کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کوئی بھی کمپنی آپ لے کر لگا سکتے ہیں میں آیا تو مشروع یہی دوں گا کہ فون ایکس کی آپ بیٹری لگائیں اس کے بارے میں مکمل معلومات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کوئی سی بھی بیٹری آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے اس کی منفیکچنگ ڈیٹ لازم چیک کرنی ہے کیونکہ منفیکچنگ ڈیٹ ہی اس کی گرانٹی ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے افید کرتا ہوں میری بتائی معلومات سے آپ کے علم اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبکرائب لازم کیجئے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تک کہ ان کے پاس بھی علم کا اضافہ ہو سکے اس کے ساتھ اجاز چاہتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ